پرویز کھٹک صاحب ہیں اصد صاحب ہیں شامع اوکریشی صاحب ہیں ان کے بارے میں اور اور بھی ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ٹویٹر کی اوپر کہ یہ لوگ خفیہ ملاقات بھی کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ خان صاحب نے ایسی لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جب کہا تھا کہ آپ جا کے مت ملا کریں اور بات کر کر غلط قسم کے سگنلز دیتے ہیں یاد ہے آپ کو جی بالکل یاد ہے اور اسی لئے آپ جو ہے قریشی صاحب کے نام پر آپ نے سپائل بھی کی ہاں تو اب قریشی صاحب تو خیر پرویز کھٹک صاحب ان سے آگے ہیں اصد صاحب بھی پیچھے نہیں ہے اور ان کا موقف بھی تھوڑا سا خان صاحب سے مختلف ہے اندر کی باتوں میں باہر باہر تو ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ایسے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اسٹیبلشن کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنے چاہیے معاملہ تیہ کرنے چاہیے خان صاحب ان کی بات سنتے تو ہیں کچھ حد تک احترام بھی کرتے ہیں اس بات کا مگر پھر ان کے اور بھی کارٹیکٹس ہیں اسٹیبلشنٹ کے اندر جہاں سے پھر کچھیں تھوڑی بہت ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے تو خان صاحب پھر اپنا بھی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک طرف تو یہ چیزیں دوسری طرف یہ ہے کہ باتیں پھر چل رہی ہیں حالانکہ اس کے باوجود کہ جنرل باجوا نے یہ کہا کہ میں نے ایکسٹینشن نہ مانگی ہے نہ لینی ہے پھر یہ بھی بات آئی ہے کہ نہ حکومت نے دینی بھی نہیں ہے اور نہ مانگی ہے تو نہ دینی ہے تو یہ لینی دینی مانگی نہ مانگی یہ سارے باتیں گھوم پہ رہے ہیں یہ باتیں چل رہی ہیں حالانکہ بہت دفعہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں ایکسٹینشن لے مگر خان صاحب کے جو باتیں ہیں وہاں سے پھر یہ نئی بات شروع ہوتی ہے خان صاحب نے ایک وقت پچھلے دس پندہ دن میں ایک انٹیویو میں یہ کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر جنرل باجوا جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے لیں اور مارچ میں ایپریل مارچ میں الیکشن کرا دیں نئی حکومت آئے گی ایپریل میں تو پھر میں جیتوں گا اور پھر ان کی ایکسٹینشن ختم ہو جائے گی اور میں نیا چیف اپائنٹ کروں گا یہ انہوں نے وہاں سے طور پر کہا تھا کہ مجھے انفیکٹ اگر ایسے ہو جائے تو مجھے اتراز نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اس وقت تک جب تک نیا چیف نہیں آتا مگر ابھی اس حکومت کو نیا چیف لگانے کی اجازت نہ دیں انہوں نے راستہ دکھانے کی کوشش کی ابھی حالی میں خان صاحب نے کل میرا خیال ہے پچھا ہے کسی نے ایک جنرلسٹ ٹیم کو انہوں نے اپنے گھر میں زمان پاک میں بلایا اور وہاں سوال یہ پوچھا گیا کہ پھر آدمی نئی آمی چیف کی مقرر کے مقرری کے بارے میں یا نومینیشن کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے یہ گرمنٹ جس کو چاہے لگا دے بلکل یوٹر لے لیا کہ ایک طرف کہتے تھے کہ میں نے لگانا ہے اور ایکسٹینشن دے دی جائے جنرل باجبا کو اس وقت تک اور آمی چیف یہ حکومت مت لگائے یہ کون ہوتے ہیں یہ لگانے والے یہ چور اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگا دیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کچھ ہوا ہے نا کہ لگا دیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے یا کوئی ڈیکوئے ہو رہا ہے یا کچھ چیز ہونے جا رہی ہے ایسے نہیں یہ یوٹرنز ہوتی جیسے لانگ مارچ کی اوپر یوٹرن ہوئی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی پیچھے کچھ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی اسٹیبلشمنٹ کے جو ریپریزنٹیوز ہیں کو کمانڈرز وہاں انٹرنل ایشیوز بھی بڑے تھے مگر میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ اور ایشیوز بھی ہیں اب کیا وہاں بات ہوئی میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر تو ہوگی میرے پاس مگر مناسب نہیں ہے کہ میں کسی ڈیٹیل میں جاؤں again for the same reasons sensitive ایشیوز ہیں پتا نہیں ہم میرے ساتھ جو بات پہنچی ہے وہ صحیح بھی ہے یہ نہیں ہے اور میں بڑی confidence کے ساتھ کہہ دوں گی یہ ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا تھوڑی سی گنجائت چھوڑنی چاہیے اور gray zone میں چلنا چاہیے بہت سی باتیں gray zone میں ہی ہوتی ہیں black and white میں نہیں ہوتی ہیں بہرحال the long and short of it is کہ ایشیو ہے ایک ایشیو اور آپ نے دیکھا ایک دو senior anchors بھی اور anchor persons جو ہیں انہوں نے بھی tweets کی ہیں کہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے government کی establishment کی اور عمران خان کی آج بھی اخواروں میں تھا twitter بھی آ رہا ہے print media میں بھی آ رہا ہے سو اس کا مطلب ہے کچھ ہو تو رہا ہے نا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے اب کوئی formula جیسے کہتے ہیں نا یہ float کیے جا رہے ہیں ایک formula یہ ہے کہ جی ہم ملک کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں معیشت اور خراب ہو جائے گی سب کا نقصان ہو جائے گا یہ افرات افری کوئی طریقہ نہیں ہے government کی چھٹی کرائے جائے marshall law لگایا جائے دوسرا یہ ہے کہ نہیں نہیں marshall law لگانے سے تو کام نہیں ختم ہوگا یہ مسئلے اور بڑھ جائیں گے پہلے بھی marshall law لگانے سے کام خراب ہو گیا ہے کوئی راستہ ڈونڈے جس کا حل دکھلے marshall law حل نہیں ہے marshall law تو ایک ٹھپا لگائے گا مگر اس کے بعد پھر مسئلے بن جائیں گے پھر ہم democracy کی طرف پھر وہیں اور international community شاید support بھی نہ کریں تو پھر یہ کہ اچھا جی پھر کیا راستہ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرمولہ یہ float کیا گیا ہے کہ جس پہ خان صاحب بھی خوش ہو جائیں اور sitting government بھی خوش ہو جائیں جنرل باجوہ بھی خوش ہو جائیں اور ان کے ساتھی جویں وہ بھی خوش ہو جائیں یہ سارے سب کو خوش کرنے کا بھی ایک فرمولہ اب twitter کے اوپر اور social media میں آ رہا ہے اب اس پہ کتنی صداقت ہے میں اس پہ نہیں comment کروں گا مگر کیونکہ یہ بات آگئی ہے تو پھر اس پہ تفسرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں یا یہ صحیح ہے اس فرمولے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جی چینل باجوہ کو چھے مینے کی extension مل جائے اور چھے مینے کے بعد election ہو جائے تو اب ہے نومبر ڈسمبر جنری فیوری ماچ اپرل میں آپ کو یاد ہے کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ خان صاحب مانگ رہے ہیں مارچ وہ کہہ رہے ہیں نومبر تو میں نے کہا یہ اپریل کہیں گے وہ کہیں گے کیا اکٹوبر یہ کہیں گے میں اور وہ کہیں گے سپٹیمبر تو اب بات جو فرمولہ جو باہر چل رہا ہے وہ جون جولائی کے چل رہا ہے درمیان میں سیٹلمنٹ ہوگی آپ نے کل کہا میں نے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے یہاں تو وہ فرمولہ اب یہی ٹویٹر کے اوپر اور خبریں جو نکل رہی ہیں وہاں سے کہ جی اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے جس کے ساتھ یہ ہے کہ اس حکومت کو چھ سات مہینے اور مل جائیں گے یہ چار مہینے اور مل جائیں گے خان صاحب ہوتی دیر تک انتظار کر رہے تھے خان صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں یہی یہ جو انٹیو ہوا ہے تو آپ پورا سال کیوں نہیں انتظار کرتے تو کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو انتظار کر سکتا ہوں ہم تو ٹائم گزرنے کے ساتھ میری سیاست تو بڑی پاپلر ہو رہی ہے عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں ہمارے بیرونی کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے الیکشن ہونا ضروری ہے اور میں آکے پر فیصلے کروں کیا کرنا تو اب تو خان صاحب کا کچھ لوگوں تک رابطہ ہے اور خان صاحب کے پوائنٹ او ڈیو جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے اور خان صاحب کو یہی کہنا ہے کہ مجھے انکلوڈ کیا جائے اور ساتھ لاؤں مارچ کی دھمکی ہے تو اب کہاں جا کے اونٹ بیٹھتا ہے یہ مشکل ہے کہنا مگر میرا خیال ہے یہی ساری ایشیوز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب انوائر شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے گئے ہیں جس میں میرا خیال ہے صرف ریفرست یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز کو انٹرٹین کرنا چاہیے کہ جنرل باجوا صاحب کو ان کو ایک ایک ایکسنشن مل جائے چھے ماہ کی اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نیا چیف جو بھی گرمڈ آئے نیا چیف لگا دیں اور اگر حالات جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سیٹل ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہر جائے اور اگر اس کے ساتھ عمران خان پیچھے ہر جاتا ہے لانگ باج نہیں ہوتی لڑائی جگڑے نہیں ہوتے تو کیا یہ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی